لیکن ہیڈ سوٹ ٹو دی مین گائے دی بیمبوزل ون دی سوریا دی مسٹر فورٹین فورٹی غلط نام نہیں دیا تھا اس پچھ پہ اس نے ایک سو نوے کر دیا سٹرائک ریٹ اس کا مطلب اس نے کسی بیٹنگ پیراڈائز پہ تین سو کر دیا ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر افغانستان جائے وہ انڈیا سے ہار گئی آج تک انڈیا سے افغانستان کبھی نہیں جیتا ہے کیا وجہ ہے پریشر میں رہتے ہیں یا وفاداریاں ہیں لوگ کہتے ہیں میں نے اسی لئے کہتے ہیں میں نے اسی لئے زیادہ بات نہیں بولی میں نے لوگ سمجھتے ہیں سوریا کمار یادف نے آج دل تو جیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ساتھ اس نے اپنی کلاس بھی دکھائی ہے لیکن بیک ڈو بیک پچاس مارے ہیں کس نے سوریا کمار یادف مالیا کہ یہ ساری باتیں سچ ہے پاکستانیوں کی مالیا کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ جان بوجھ کر ہارتی ہے ہندوستان سے یہ سب کچھ سمجھ لو یہ حقیقت ہے تم کیوں ہارتے ہو یہ بتاؤ لیکن اس کے بعد جس طریقے سے سوریا کمار یادف اور ہاردک پانڈیا نے کمبیک کیا وہ مشکل بہت مشکل سٹیج تھی کہ وہاں آپ نے پریشر کو صرف ایبزوب نہیں کرنا تھا آپ نے پریشر کو ایبزوب کر کے پھر کاؤنٹر اٹیک کرنا ان کے جو چھکے ہیں وہ کلاسیکل سکس ہیں میرے خال سے اگر ترم یوز کی جائے بروٹلی بیوٹیفل مار دیا نا بھائی صاحب میں کہتا ہوں کہ اس ورلڈ کپ کا بیس شورٹ اس نے کھیل دیا اس کو وہاں سے نے چار سو چالیس چودہ سو چالیس کاتا میں نے سیر تیری نے کٹ کے لگایا تھا چودہ سو چالیس پہ بتایا تھا ایک ہی نہیں تھی کہ وہ ایک بول کو چار جگہ کھیلتا بارے لیے شاید امریکہ کے ڈالر ایمپورٹن نے ان کے لیے انڈیا کا روپیہ بھی بہت امورٹن اتنی بغیرتی اتنی بے شرمی اللہ معاف کرے بھائی نمسکر دوستو جاہند میں ہوں امن اور آپ لوگ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہندوستان نیو جی ریاکشن دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میچ کے بارے میں یہ دی بات کریں تو بھارت نے سوپر ایٹ کے اپنے پہلے مقابلے میں افغانستان کی ٹیم کو سہتالیس رن سے ہرائیا بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم کو 181 رن بنا کر 182 رن کا ٹارگٹ دیا تھا جس کو چیز کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم ماتر 134 رن پر آل آؤٹ ہوگی بھارتی ٹیم کے ساندار گیت باجی کے سامنے افغانستان کے بلے باج نہیں ٹک پائے اور افغانستان کی ٹیم کو بھارت کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایک بار پھر سے پاکستانیوں نے اپنے طرف سے جہر اگلنے کا کام کیا ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی ٹیم ہماری ٹیم کو ہمیشہ پیل دیتی ہے لیکن بھارت سے کبھی کیوں نہیں جیتی اس میں جرور کچھ گڑھ بڑھ ہے افغانستان کی ٹیم کو بھارت کے ٹیم سے ڈل لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو ہرا دیں گے چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی ٹیم بھارت سے جان کر ہار جاتی ہے تو تم بھی تو ہمیشہ بھارت سے ہاری جاتے ہو تو تمہیں کیا بھارت ہمیشہ پیسے دے دیتا ہے کہ تمہاری مو بند ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہوگا تو تم بہت بڑے بھکمانگے ہو ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ تم لوگ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہو یہی بھارت ہمیشہ تم کو بھی پیلتا ہے جس طریقے سے افغانستان کو پیلتا ہے لیکن تم اپنے بات چھوڑ کر ہمیشہ کہتے ہو کہ افغانستان کی ٹیم بھارت سے پیسے لے کر ہار جاتی ہے انڈیا کے جو بلے باز ہیں وہ اتنا دم رکھتے ہیں ان کے ٹیم کولیپس کر جائے لیکن اس کے بابو جو جس طرح کمبیک کرتے ہیں یہ ماننا پڑے گا اور آج اگر میں بات کروں سوریا کمار یادف کی سوریا کمار یادف کا تگڑا قسم کا سٹرارٹ ہوا جو بھی ہے سوریا نے بتایا کہ بھئی آپ میرا مزاک نہیں بنا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں چلتا نہیں سوریا کمار یادف نے آج دل تو جیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ساتھ اس نے اپنی کلاس بھی دکھائی ہے روہیت فیل کولی فیل پند فیل لیکن بیک ٹو بیک پچاس مارے ہیں کس نے سوریا کمار یادف نے یقین کریں ایک سیچویشن میں ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے ایک سو چالیس ڈیڑھ سو کڑ پائے گا لیکن جس طریقے سے انڈیا نے اس میچ میں کم بیک کی ہے ہارٹ تک پاندیا کی جتری تاریف کی یہ اتنی کم ہے یہ بندہ آؤٹ او فرم تھا لیکن جیسے ہی ورلڈ کپ شروع ہوا اس کی فرم بھی آگی سوریا کمار یادف لگا دار دو پچاس اس نے مارے ہیں یہ ہوتی ہے کلاس بھئی یہ ہوتی ہے بات کے مطلب کی کنسسٹن پرفورمس کر کے دکھاؤ 222 بھی اس نے ایسی پرفورمس دکھائی تھی اب دوبارہ کر کے دکھائی اور سپیشلی مجھے اس نے کس طرح چپ کروایا کیونکہ میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ سوریا جو ہے یہ ریلائیبن نہیں ہے لیکن سوریا کمار یادف نے اس میں کوئی شک نہیں ہے پچھلے میچ کے اندر بھی میرا مو بند کیا اس میچ کے اندر بھی سوریا کمار یادف نے میرے مو کو بند کیا اور اب میں سوریا کمار یادف کو کچھ نہیں بولوگا یہ میری آپ سے کمیٹمنٹ ہے کہ میں سوریا کچھ نہیں بولوگا کیونکہ اس نے اس ورڈ کپ تک بات کر رہا اس نے اس ورڈ کپ کے اندر دو میچز میں آپ کو بچا لی ہے ایک بندہ اگر گیارہ میرے سے ایک بندہ آپ کو دو میچز بچا لے جتوا دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا بابر پر سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن اس نے اندیا کے ایکس کتنے ہیں بہت جتنا ہیں پاکستان اور اندیا میں سب سے بڑی جو جنگ ہوتی نا کہ آپ اس میں جو پرفورمسیز ہوتی نا وہ بہت یاد رکھیں لیکن انسی نہیں آ رہو لیکن براٹ کولی کی آپ لیکھیں ایوریز جو اس کی بڑی بڑی پرفورمسس ہے نا ابھی کسی بارہ سال تیرہ سال کے بچے سے پوچھیں گے نا اس کو یاد ہو جی کیونکہ ایسی پرفورمسس ہے اس کی جتنا اچھا براٹ کولی کھیلتا ہے اس سے ڈبل زیادہ اچھا بولتا ہے وہ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں امبید پر دنیا قائم ہے میں کہتا ہوں یقین پر دنیا قائم ہے واہ 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 ون سائیڈڈ میچ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر افغانستان جائے وہ انڈیا سے ہار گئی آج تک انڈیا سے افغانستان کبھی نہیں جیتا ہے کیا وجہ ہے پریشر میں رہتے ہیں یا وفاداریہ ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ اب لوگ ہی سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں نے اسی لئے کہتے ہیں سپیشلی ان کے جو سپنرز ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس تین تین سپنرز کھیل رہے تھے کلدی بھی آدب کھیل رہے ہیں ایکشن پٹیل کھیل رہے ہیں اور وہ جدیجہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس سپن اٹیک وہ بھی بڑا تکڑا ہے بیٹنگ تو ہے ہی لیکن اگر میں بیٹنگ کی بات کروں دیکھیں آج پھر وراد کولی چوبیس رن چوبیس بول ہو گئی سو کا سٹرائک ریٹ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا کی طرف سے کس طریقے سے بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میچ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ایک طرف پاکستانی میڈیا نے یہ ہمانا ہے کہ بھارتیہ ٹیم نے بہت ہی اچھا پرفارمنس کیا ہے اور بھارتیہ ٹیم جس لئے سے کھیل رہی ہے اس ٹیم کو ہرانا کسی بھی ٹیم کے لئے بڑا مسکل کام ہے وہ ہی پر تنبیر احمد جیسے جو اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کرکیٹ سرو کیا ہم پاکستان کے لئے کرکیٹ کھیلے ہیں ہم پاکستان کے لئے جیتے ہیں لیکن اے نمونے دی اپنے دیس کے لئے جیتے ہیں تو دوسرے دیس کے لئے بھی کچھ سوچنا چاہیے ان کو ایسا الجام لگانے سے پہلے اس نمونے کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم بھارتیہ ٹیم سے جان کر ہارتی ہے لیکن اس کی بھی ٹیم بھی تو دیکھی جائے تو ہمیسہ بھارتیہ ٹیم سے ہارتی ہے اور بھارتیہ ٹیم سے اور یو ایسے سے ہار کر اس ٹونیمنٹ میں کہاں با جائیں گے سیدھے سیدھے تنبیر احمد کا کہنا ہے کہ افغانستان کی ٹیم بھارت سے ڈالر لیتی ہے بھارت میں کانٹیکٹ لیتی ہے آئی پیل کھلنے کے لئے اس لئے بھارتیہ ٹیم سے ہار جاتی ہے اب بے تمہیں سوچنا چاہیے کہ بھارت تو تمہیں گھاس نہیں ڈالتا ہے بھارت تو تمہیں آئی پیل میں کھلاتا نہیں ہے پھر بھی تمہارے ٹیم کیوں ہمیسہ ہار جاتی ہے بے اور تم لوگ اس لائق بھی نہیں ہو کہ تمہیں بھارتیہ ٹیم گھوسیتے ہو تو پھر تم ہارتے کیوں ہمیسہ بھارت سے بھارت سے ہمیسہ کیوں پیل جاتے ہو تم اپنے بارے میں تو ایک بار سوچ لو بھائی تم کیوں پیلتے ہو ہمیسہ کیا پیلنے میں تمہیں مجاتا ہے دوستو ایک پاکستانی میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے پورو کھلاڑی بھی سٹھی آگئے ہیں جہاں کچھ لوگوں تاریف کرتے ہیں بھارتیہ ٹیم کی تو ہی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کیری کاٹ رہی ہو کہ بھارت کے خلاف ہمیں کچھ نہ کچھ بولنا ہی ہے جیسے بھارت کی خلاف بولنے سے ہی ان کی ڈی آر پی آرتی ہو دوستو بھارتیہ ٹیم نے تو اپنے سوپر ایٹ کے لیے پہلا قدم ڈال دیا ہے کیونکہ سمی فائنال میں اب جاتے ہوئے بھارتیہ ٹیم دکھائی دے رہی تو آپ لوگوں کے بھارتیہ ٹیم کے پرپورمنس کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور منسن کیجئے گا